موسیقی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت خواہش پر ہمسایہ نہیں پڑوسی کو تبدیل نہیں کر سکتے پاکستان بھارت کے ساتھ پورا منہ مسائے کے طور پر رہنا چاہتا ہے نیجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تین جنگیں لڑی گئیں لیکن نتیجہ غربت اور بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں نکلا پاکستان بھارت کے ساتھ بنیادی نویت کے مسائل حل کر کے پورا منہ مسائے کے طور پر رہنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر سمیت تمام متنازع مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ضروری ہیں ان کا کہنا ہے کہ کرپشن کے معاملے میں ہماری پولیسی زیرو ٹولرنس کی ہے لیکن پاکستان کو درپیش مسائل خلیج ممالک کے تاب ان کے بغیر حل نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات برسوں پرانے ہیں ہم اسلام کو سلامتی کا مذہب ثابت کرنے کے لیے خلیج ممالک کے ساتھ تعاون کرتے ہیں بارت سے مذاکرات کی بھیک مانگنا پاکستان کے پولیسی نے ہی شہباز شریف کا نکتہ نظر سختی سے مسترد کرتے ہیں رینما تحریک انصاف آواز چودری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو کشمیر بیچنی کی اجازت نہیں دی جا سکتی موڈی حکومت مقبوضہ کشمیر کی پہلی والی آئینی حیثیت بحال کرے پھر مذاکرات ہوں گے عمران خان، عصد عمر اور فواد چودری کے خلاف توہی نے الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا الیکشن کمیشن میں عمران خان، عصد عمر اور فواد چودری کے خلاف توہی نے الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی الیکشن کمیشن نے فریقین کے پیش نہ ہونے پر برہنی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فریقین پیش نہ ہوئے تو آرڈر کر دیں گے پی ٹی آئی کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے سامنے موقف دیا کہ زینئر کونسل موجود نہیں اس لیے پیش نہیں ہو سکتے میمبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ عمران خان اور دوسرے کہاں ہیں خیبر پکتون خان کے میمبر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم صرف موتل کیا ہے پیش نہیں ہوں گے تو ہم وقالت نام منسوخ کر دیں گے حاضری کے لیے آخری موقع دیتے ہیں الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کہ اس کی سماعت چوبیس جنوری تک ملتوی کر دی وزیر خزانہ عساق ڈار نے ای سی زی کا اجلاس آج طلب کر لیا ذرائع کے مطابق ای سی سی چھے نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی ذرائع کے مطابق کسان پیکج کی تحت پان سال پرانے ٹریکٹرز کم ڈیوٹی پر درامت کرنے کی منظوری اور کراچی سنتی سٹیٹ کی سڑکوں کی مرمت کے لیے تقنیقی زمنی گرانٹ کی منظوری کا امکان ہے ڈیر کی پاور ہولڈنگ لیمیٹڈ میں انچاس لاکھ ڈالر کے سرمایہ کاری کی منظوری اور اوہ مالی سال کے لیے پاور ڈیویزن کو تیس کروڑ روپے کی تقنیقی زمنی گرانٹ کی منظوری بھی دیے جانے کا امکان ہے موسیقی